آج کی جو ہم تھوڑی سی ایکسسائز کرنے جا رہے ہیں وہ انمینجبیلٹی پہ ہے پاورلیسنس پہ ہے ہم کس طرح سے میرٹ سیٹ کریں جیسے ہم اپنے امپلائیز کو ڈیل کرتے ہیں آپ سب بزنس کرتے ہیں آپ اپنے امپلائیز کو جس طرح سے اکاؤنٹیبیلٹی ملاتے ہیں اور جیسے آپ میرٹ سیٹ کرتے ہیں اور جیسے آپ ان کے ساتھ چلتے ہیں وہ بڑا فس کلاس ہوتا ہے لیکن سارا میرٹ ساری اکاؤنٹیبیلٹی آپ کی بلکل ختم ہو جاتی ہے جو ہی آپ کا ماستہ اپنے لفڈ ون سے بڑھتا ہے وہاں پہ آپ میرٹ کو نہیں رکھ پاتے وہاں آپ اس کی بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیہیوئرز کو سیٹ نہیں کر پاتے تو انیبلنگ کو جو چیز ختم کرے گی رپلیس کرے گی وہ کیا چیز ہے انیبلنگ کی جگہ جو چیز لے گی وہ ہے tough love tough love کتنا love اور کتنی toughness اس کو blend کر کے کیسے آپ دیں گے انیبلنگ کو چھوڑنا ہوگا اور tough love کو اپنانا ہوگا جب آپ انیبلر بننے ہیں آپ کی life میں powerlessness آتے ہیں powerlessness کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے بس ہوتے ہیں یہ بے بس ہی گھر میں تب آتی ہے جب آپ غلط چیز پر اپنے efforts ڈباہ رہے ہوئے ہیں یعنی ہوئی میں پہلے ایک بات کر رہے تھے کہ آپ بیماری کو treat کر رہے ہو یا بیمار addict کی مدد کر رہے ہو یا addiction کو treat کر رہے ہو تو چاہا تو آپ addict اپنے بیٹے کی یا اپنے بچے کی مدد کرنا چاہتے ہو لیکن غلطیاں کرنے کی وجہ سے آپ بیماری کوئنس کرنا شروع کر دیں اس کی help کرنا شروع کر دیں اس لیے آپ جو parents ہیں جو گھر والے ہیں اگر wife موجود ہیں بچے موجود ہیں کسی بھی صورت میں جو helping hand ہے اس کی لائک پر ایک powerlessness ہے ساتھ ہے کیونکہ وہ بہت سے efforts کرتی ہے جب نتیجہ نہیں دلتا تو ان کو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ hopeless ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے آپ اس کا مزید کوئی حل موجود نہیں ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے ہر چیز تو کر کے دیکھ چکے ہیں لیکن نتیجہ کو ہی نہیں نکلا اور پھر وہ آگے جا کر ان کو لگتا ہے کہ ہماری حمد طاقت جواب دے چکے ہیں اور اس ہی ایک یہ vicious cycle یہ vicious cycle آپ کو مجبور کرتا ہے پہلے بے پناہ محبت کرنے با بے پناہ facilitate کرنے با کہ آپ مریض کے لئے انتہا کر دیتے ہیں حد بھی ختم کرتے ہیں کہ یہ بھی دے دو ہو بھی دے دو جو کہتے ہیں حاضر کر دو ہر چیز اس کے پاس ہونی چاہیے تاکہ یہ ٹھیک ہو دے اور پھر جو crisis کرتے ہیں ہم کو بھی ساتھ ساتھ دوسرے ہاتھ سے سمیٹھتے جاؤ consequences اس کو سفر نہیں ہونے دینا پہلے پہلی strategy پیملی کی یہ ہوتی ہے تو ان دونوں سے چین نہیں آتا ان دونوں سے پیشنٹ مزید ریلاکس ہوتا ہے اور بیماری بڑھتی ہے وہ جو آپ کہتے ہیں کیسے کیونکہ اب آپ کیا کر رہے ہو ایک طرف سے اس کے لئے آسانیاں پیدا کر رہے ہو وہ تو پہلے ہی کچھ نہیں کرتا وہ تو پہلے ہی کوئی ضبطہ نہیں لے رہا وہ تو پہلے ہی ایک track میں خسا ہوا ہے اور تو پہلے ہی آپ کو reasons اور logics دے کر اپنے unacceptable behavior اس کو acceptable کرنے کے لئے مجبور کرتا ہے کیونکہ اس کی logic ایسے ہوتی ہے کہ آپ track ہو جائے اور پھر آپ اس کی consequences کو بھی کر رہے ہو تو پیشنٹ کو اپنے track پر چل رہا ہے لیکن آپ اس کو کسی طریقے سے manage نہیں کرتا تو یعنی آپ آپ پر آپ کی طاقت و نعمت ختم ہوتی ہے بجا یہ ہے کہ اب آپ جو ہے اپنے جو efforts ہیں ان کو صحیح جگہ پر utilize کرنا جب سیکھ لیں گے تو یہ hopelessness اور powerlessness دونوں آپ کے control میں آئیں گے چہرے میں ایک example دیتی ہوں اس کی simple example آپ کا بیٹا ہے ایک دون addict ہے نشے میں نشے میں نشے میں نشے میں بیماری شروع ہے اس کو بخار ہے زکام ہے اس کو کوئی کوئی اور complication ہو گئی ہے آپ پہلا step کیا کرو گے علاج کر رہیں گے لیکن جب بچہ نشے میں جاتا ہے یہ آپشن کب آتی ہے دیماغ میں بھاربا مبھا لاؤشون اب آپ کو خط خطہ جائیں کیونکہ ہم اس کو بیماری کی طاپ میں نہیں تیختے ہوتے ہم اس کو تیختے ہوتے ہیں تیخت ہم بشترین میٹا ہونیں اپنے 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 کیوں کیا کیوں کیا آپ نے اتنا ریت کیوں کیا ہے کیا وجہ دیتا ہے تو پیشنٹ بھی اجازت نہیں دیتا پیشنٹ کھاں اجازت دیتا ہے اپنی فیملی کو کہ آپ جاؤ اور دکٹر سے ڈسکس کرو کہتا ہے خبردار میری اجازت کے بغیر گئے تو آپ لوگ میرے پاس تو بچارے والد ہیں چھپ چپا کے ڈر کے ہی آتے ہیں وہ تو ڈرے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں جب اس کو گھر پر چھوڑ کے آتے ہیں میرے آفیس میں بیٹھ کے میرے سامنے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے ہم آپ کے پاس آئیں آپ لوگوں کو اندازہ ہے کتنا ڈر آپ کریٹ کر کے رکھتے ہیں کہ ایک کتنی ایک مسنوعی دہشت ہے جو نشے کی بیماری آپ لوگوں کے اندر پیدا کر دیتی ہے اور آگے آپ فیملی کے اندر پیدا کر دیتے ہیں اس دہشت کے نتیجے میں وہ اتنی غلط نہیں ہوتی کہ کسی کو کال کریں یا کسی سے کوئی پروفیشنل ہیلپ لیں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں سیکالوجسٹ کے پاس جائیں سائیکائٹرس کے پاس جائیں تو وہ اتنا بھی اللہ نہیں کر رہا ہوتا اچھا اس کو یہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ایک پرابلم اس کے ساتھ ہے اس کو لگتا ہے پرابلم دوسروں کے ساتھ ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے دوسرے ٹھیک نہیں ہیں یہ ان کی وجہ سے ہوں جو بھی ہے میرے اندر کوئی پرابلم ہے تو یہ تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے یا میرے جو ساتھ رہنے والے ہیں ان کی وجہ سے ہے وہ ٹھیک ہو جائیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں تو ٹھیک ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں یہ ڈلویجن بھی ہو سکتا ہے یہ ارریشنل ٹھنکنگ بھی ہو سکتی ہے تو یہ احساس نہیں ہوتا کہ پرابلم مجھے ہے پرابلم ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اس کو لگ رہا ہوتا ہے تو اس ساری ایکسرسائز میں آپ ایک چیز کو دیکھیں گے اگر آپ سب سے پہلے اگر آپ آئیں جو چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں اس پہلے پیج پہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ اب آجاتے ہیں فرم کی طرف تو بیسکلی ابھی آپ کی بیہیوئرز کو ایڈنٹیپائی کرنے میں ہیلپ کرے گا پہلے کنے دیکھیں فیمیری کیا کرتی ہے وہ کچھ مول کرنے کی کوشش کرتی ہے مریض اور مریض کی بیماری کو اور اس کو کٹول کرنے کیلئے کچھ خاص سپیسپیک بیہیوئرز ایڈاکش کرتی ہے تو ہم اس کو one by one کریں گے آپ کے پاس سیمپل سا ایک فرم مجھول ہے we just want you to recognize کہ یہ چیزیں آپ کے لئے کتنی خطرناک ہیں یعنی اس سے کہ اس سپیسپیک بیماری فرم نہیں ہے اگر آپ اس کو practically اس چیزوں کو implement کر رہے ہو تو یہ خطرے کی نشانی ہے بھر میں بیماری فیک نہیں ہوگی آپ کی بیماری بڑھتی کری جائے گا تو ہم آتے ہی ہیں کہ کنٹرول کرنے کا پہلا جو ٹیکٹر ہمارے پاس موجود ہے وہ اگر آپ اس پر دیکھیں نمبر ایک پہ انہوں نے بات کی ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ ہموشی اتیاز کرتا ہے ہموشی سے چیزوں کو تباہ دینا اور اس کے پیچھے ایک احساس ہوتا ہے فیملی کا وہ ہی ہوتا ہے کہ اسے جب ہم ان چیزوں پہ بات نہیں کریں گے تو اس کو realization ہوگی سائلنٹ ٹریٹمنٹ سائلنٹ ٹریٹمنٹ سائلنٹ اندوسمنٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو کہ آپ فاموش رہ کے اس کو کیا کرتے ہیں آپ اس کو اندوس کریں اس کو بڑھاوا دیل ہوتے ہیں کہ ہم فاموش ہیں اور اس کے پیچھے دو ریزن جاتی ہیں ایک فیملی ڈڑی بھی بھی ہو سکتی ہے دوسری ریزن ہی ہوتی ہے بات کریں گے اٹھائیں گے سب کو بتا چاہے گا آپ کچھ فیملی جو ہے جو ہے جو ہے جونٹ فیملیز میں رہتی ہیں ان کے لئے ڈیفیکلٹی پیدا ہوتی ہے سو سائلٹی کا پریشر آتا ہے وہ ان کو خاموش کرنے کے لئے یہ اینیبلن پا ایک سب سے بڑا رول ہے سائلنٹ انڈوسمنٹ سائلنٹ ٹریٹمنٹ خاموشی ایک پہ آتا ہے آپ کے خاموش ہونے سے کیا ہے آج وہ ٹین پہ ہے کل ٹونٹی پہ ہے ملٹکلا ہوتا چلا جائے تو بائی تا ٹائم آپ مجبور ہوتے ہیں اس پہ بات کرنے کے اس وقت تک اس ٹو لے گئے اس ٹو لے گئے ٹھیک تو پہلی چیز یہ ہے سامنے سیمپل آپ کے پاس yes no option ہے you can you know you just have to recognize it کہ کیا آپ نے initially یا ابھی بھی آپ کے اس طرح سے سالیٹ ٹریٹمنٹ میں چل رہے ہیں خاموشی افیاء کی ہوئے ہیں وہاں ہون ڈیشیوز پہ جن پہ بات ہونی چاہیے کیا خاموش ہو جاتے ہیں out of fear society کی پریشر کی وجہ سے یا پھر patient کی پریشر کی وجہ سے کہ بات کریں گے اور یہ اگریسیو ہوگا so it's better not to talk